السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کسی پر جادو کر دیا جاتا ہے یا کسی پر جادو ہو رکھا ہے تو اس میں یہ سولہ سترہ نشانیاں پائی جاتی ہے اگر یہ نشانیوں میں اس سے کوئی نشانی پائی جا رہی ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے تو یہ اس کی علامت اور نشانی ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر کوئی جادو کر سکتا ہے اور میرے حاسدین بہت زیادہ ہے تو ہمیں کونسی دعائیں پڑھتے رہنا ہے آئیے ساری چیزیں آج تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جادو اتنا خطرناک ہوتا ہے نا کہ اس سے انسان کی جو صحت ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے اور انسان بالکل اندر سے کھوکلا اور ختم ہو جاتا ہے اور کبھی کبار تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے تو اتنا خطرناک ہوتا ہے جادو اگر کسی پر ہو جاتا ہے اللہ اس سے سب کی حفاظت فرمائے بلکہ کسی دشمن کو بھی ایسی سزا نہ دے کہ جس پر جو ہے جادو ہوگا اتنا خطرناک چیز ہے اچھا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر کچھ کلمات کو میں نہ پڑتا تو یہودی مجھے گھدہ بنا دیتے یعنی اتنا خطرناک اثر ہوتا ہے جادو کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا پھر جو ہے معوزتیں یعنی قل عوض برب الفلق اور قل عوض برب الناس ان دو صورتوں کو پڑھ کر کے اور آپ نے اپنے اوپر کی ہوئے جادو کا توڑ کیا تھا آئیے کیا ہے وہ نشانیاں اور وہ علامتیں کہ جب ایسا لگ رہا ہو تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہم پر جادو کے اثارات ہیں اور اس کو کیسے ہمیں ختم کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلی نشانی کہ لڑکے میں یا لڑکے میں کہ رشتے آ رہے ہیں شادی کے لیے لیکن بلا وجہ کے ٹوٹ جاتے ہیں نہ کوئی کمزوری ہے نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی وجہ نہ کوئی رزن بس ویسے ہی رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو جب بار بار ایسا ہو رہا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بس یہ ہمیں خیال پیدا کر لینا ہے کہ اب پر کسی نے جادو کر رکھا ہے نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے اور اللہ کے قدرت کے سامنے کسی جادو کی نہیں چلتی ہے بس میرا اللہ میرے لیے بہتر انتظام کر دے گا اور جتنے یہ شیطانی اثارات ہیں اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے گا دوسری نشانی کیا ہے کہ جب انسان جاگتا ہے تو جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا اور بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا یعنی اپنے جسم کے اندر بہت زیادہ درد بھی محسوس کرتا رہتا ہے ہر وقت اور اپنے بدن میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور اسی طریقے سے طبیعت میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو فوراں غصہ ہو گیا کوئی کچھ کہتا ہے تو چڑچڑاپن اس کا مزاج بن جاتا ہے نہ کسی سے ڈھنگ سے بات کرتا ہے نہ صحیح طریقے سے گفتگو کرتا ہے کسی نے کوئی تھوڑی سی بات کہہ دی تو فوراں چڑچڑاپن اس میں جو ہے ہو جاتا ہے اور تیسری چیز کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصے کہا جانا کوئی بات کہی جا رہی ہے فوراں غصے ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا اور رشتے دار گھر والوں اور دوست و احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا اور اسی طریقے سے بہت زیادہ شکو پیدا ہو جانا یعنی شک کا مریض ہو جانا ہر چیز میں شک کرتے رہنا اور شک کی بیماری بیماری کے اندر مبتلا ہو جانا یعنی یہ کچھ علامت ہے ایسی ہے کہ جب بندے میں پائی جائے اور وہ اس کے اندر گر چکا ہو اور اس سے اس کی صحت بڑی متاثر ہو رہی ہو اور اس کی صحت بڑی تیزی کے ساتھ ڈھلتی چلی جا رہی ہو تو یہ کچھ ایسے اثرات ہے جو جادو کے پائی جاتے ہیں اسی طریقے سے ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی میرے ساتھ میں ہے آدمی بیٹھا رہتا ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں میرے ساتھ میں کوئی بیٹھا ہے یا اس طریقے سے اس کے دماغ میں کچھ وسوسے سے یا اس طرح کے کچھ باتیں بار بار اس کے ذہن کو پریشان کر رہی ہے اور اس کے دل میں بار بار اس طرح کے باتیں آ رہی ہیں تو یہ کچھ جادو کے اثرات ہے اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو آخر میں ضرور بتلاؤں گا اچھا اسی طریقے سے جو ہے ذہن کا معاف ہو جانا ختم ہو جانا کام نہ کرنا بس اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جانا نہ اس کو اب سمجھنے کی کوئی طاقت باقی رہی نہ کسی کی بات مانتا ہے نہ کسی کی بات پر کچھ غور و فکر کرتا ہے نہ کچھ سوچتا ہے بس کچھ پتہ نہیں اس کو اپنی زندگی سے نہ اپنی لائف سے اس کو کوئی مطلب ہے یعنی اس کا دماغ بلکل کام کرنا بند کر چکا ہے تو یہ جو ہے شیطانی اثرات اور جادو کے اثرات بڑے زبردست ہوتے نفرت کا پیدا ہو جانا ہر کسی سے نفرت پیدا کر رہا ہے یعنی اس کو ایک اپنی ایک تنہائی میں رہنا پسند کرتا ہے کہ بس کوئی مجھے کچھ نہ کہے کوئی مجھے نہ چھڑے کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے کوئی مجھ سے بات نہ کرے کوئی مجھ سے گفتگو نہ کرے بس میں اپنا ایک الگ کونے میں بیٹھا رہا ہوں یا اپنا ایک اکیلی اکیلہ جو ہے زندگی گزارتا رہا ہوں بس کسی سے بات کرے یا کوئی اس سے بات کرے تو فوراں چڑ جائے فوراں غصہ آ جائے شدید غصے میں ہو جائے یا بات کرنا ہی پسند نہ کرے یعنی بس ایسا لگنا کہ وہ انسانوں میں اس کا شماری نہیں ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو انسان پسند ہی نہیں ہے تو اس طرح جب ہو جائے کسی کے ساتھ تو یہ جادو کے زیادہ اثرات اس چیز میں پائے جاتے ہیں اسی طریقے سے سر اور سینہ اور کمر اور نیچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ بوجھ اور درد محسوس کرنا سینے میں درد ہو رہا ہے کمر میں درد ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے بازوں میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کسی نے جکڑ رکھا ہے یا کسی نے باندھ رکھا ہے یا میرے اوپر کسی نے بہت زیادہ بوجھ ڈال رکھا ہے اور اس کے دماغ پر بہت زیادہ شدید ایک دباؤ ہے تو یہ جادو کے حسرات ہے اور اس کے علامت ہے اور اس کی نشانیاں ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے میدے میں مستقل درد رہنا اور دوائیہ استعمال کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے کئی طرح کی دوائیہ ہم نے استعمال کر لیے لیکن تب بھی کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اسی طریقے سے آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا سانس لینے کے اندر تنگی کا ہونا اور دل کی دھڑکنوں کا تیز ہو جانا یہ جادو کے اثرات کے زیادہ امکانات ہیں اور اسی طریقے سے جس پر جادو ہوتا ہے تو سستی کا آدھی ہو جانا بس پڑا رہا ہے سستی اس کے بدن میں چھا جانا اور ظاہر سے بات ہے جب کمردہ دوریہ ہاتھ پاؤں بازو سب کچھ درد ہے اور دماغ کام نہیں کر رہا ہے نہ سوچنے کا اور نہ کسی فکر کا اور نہ اپنے دماغ سے کچھ سوچ رہا ہے بلکہ تو پھر ظاہر سے بات ہے کہ وہ سستی کا آدھی ہوگا اور اس کا اندر سستی پائے جائے گی اس کا دل اور دماغ کسی بھی کام کو کرنے میں اس کا دل نہیں لگے گا اور اسی طریقے سے نماز ہے قرآن ہے ازان ہے ان ساری چیزوں سے ایک چڑچڑا پن اس کو ہونا یہ ہے یہ ساری چیزیں سن کر کوئی اس کو عجیب سا لگنا کہ بس یہ نہ سنا جائے ذکر کر رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے یا ہم پر کوئی دم کر رہا ہے یا پھر ازان کے آواز آ رہی ہے اور اس صورت میں اگر وہ بیچین یا پریشان ہو جاتا ہے تو یہ جادو کے اثرات ہے اور اسی طریقے سے بیت الخلا میں زیادہ دیر تک ٹھیرے رہنا اور اسی طریقے سے گناہوں کی طرف ملوث ہونا یہ ظاہر سے بات ہے جب شیطانی اثرات غالب ہوں گے اور ذہن اسی کی طرف ہوگا تو پھر آدمی سے جو ہے اس کا جو ذہن ہے زیادہ گناہوں کی طرف ملوث ہوگا زیادہ خواہشات اس کی ابرے گی اور اسی طریقے سے بلا وجہ رونے کا دل کرنا گھر میں دل نہ لگنا اور بیچین رہنا گھبرہار سے رہنا دل میں بیچین ہی رہنا یہ علامتیں ہیں کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس وقت جب کوئی اس پر جادو کر دیتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین اور بہت سے مرد ایسے ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کے شکار ہیں اور وہ بڑے پریشان بھی ہے اب کرے تو کیا کرے کس کے پاس جائیں اگر تاویز دورو والا کے پاس جاتے تو وہ پیسے لوٹ لیتے ہیں اور ایسا تو اس کا تو آج کال بازار گرم ہے اور لوگ نوٹ چھاپ رہے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار آپ کا جادو ختم ہو جاوے گا آپ کا یہ ختم ہو جاوے گا آپ کا وہ ختم ہو جاوے گا لیکن وہ تھا کچھ بھی نہیں ہے اور اسی طریقے سے جو ہے غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکت کرنا اور جسم کا گرم رہنا یعنی کوئی کچھ سوچا نہیں ہے بس اپنے مند سے کچھ حرکتیں کر رہا ہے بس ویسے ہی کوئی ارادہ نہیں ہے ایک تو آدمی کوئی بھی کام کرتا جیسے میں اپنے ہاتھ ہلارہا ہوں تو ارادہ کر کے ہلارہا ہوں نا میں کوئی بات کر رہا ہوں تو میں اشارہ کر رہا ہوں ارادی طور پر ہے ٹھیک ہے میں مسکرارہا ہوں تو یہ ارادی طور پر ہے تو یہ ساری جو چیزیں نا انسان جو کرتا ہے تو وہ ایک ارادتاں کرتا ہے اور اس کو کرنے سے پہلے اس کا دماغ کام کرتا ہلکا سا کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو وہ کام اس کے ارادے سے ہوتا ہے ہر چیز چاہے یہ ایک سیکنڈ سے کم لمحے میں ہی ہوتا ہے لیکن ارادی طور پر ہوتا ہے اب کوئی شخص بغیر ارادے کر کے رول ٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے تو پھر یہ جادو کے اثرات ہے اللہ اس اس عمل سے اور اس سے ہر ایک ہی حفاظت فرمائے یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور اسی طریقے سے تلاوت نماز اور دم کے درمیان میں بکسرت جماعیہ آنا جماعیہ آتینا کہ مو کھول لینا اور اس کو سستی سے آنا یا اس کا عجیب و غریب حرکتیں کرنا اور اسی طریقے سے پڑھائی میں یا کسی کام کے کرنے میں میں نے آپ کو بتلا یہ ہے کہ جو عام طور پر جس کے اندر جادو جس پر جادو کیا گیا ہو اس کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہے اب یہ بات یاد رکھے جائے اس کی دعا میں آپ کو بتلا رہا ہوں اور ایک عمل آپ کو کرنا ہے اور بڑا آسان سا عمل ہے کہ ہر نماز کے بعد اور خصوصاً صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے نماز کے بعد آیت القرصی کا اکمام کر کے اپنے اوپر دم کریں اور یہ دعا تین تین مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا کریں اور پانے پر دم کر کے اور اس پانے کو پی لیا جائیں اور اپنے چہرے پر چھڑک لیا جائیں یہ وہ عمل ہے کہ جس سے جو قرآن کریم کے آیات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرمائے گا اور قرآن کریم کی آیت یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے سات مرتبہ دائیں کان میں جو ہے دم کر دینا ہے انشاءاللہ کافی فرق پڑھ جاوے گا اور کافی اس کو اتمنان محسوس ہوگا کافی اس کو سکون محسوس ہوگا اور جو قرآن کریم کی جو آخری دو صورت ہے قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں جو ہے وقتاں فوقتاں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں یا کسی پر ہے تو اس پر دم کرتے رہیں انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا بجائے اس کے کہ آپ کسی عامل ایسے عامل کے پاس جو فروڑی ہے ایک تو وہ عامل جو ماہر ہے عالم ہے دیندار ہے سمجدار ہے نمازوں کا پابند ہے آپ ان کے پاس جا رہے تو ٹھیک ہے یہ اچھا عامل ہے آپ جائیے گا ایسے آدمی کے پاس میں جو دیندار بھی ہو اور نمازی بھی ہو اور عالم بھی ہو اور ساری چیزوں کو سمجھتا ہو تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ دس ہزار روپے بیس ہزار روپے اور نہ وہ نمازوں کا پابند ہے نہ اسے خود کو صورت فاتح یاد نہیں ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں آپ پوچھے تو صحیح انہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے اور نماز کے واجبات کتنے ہیں آپ پوچھ لیجیے گا ایسا ہی جواب ملے گا کہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہے اب اتحیات پوچھ لیجیے گا دعا قنط پوچھ لیجیے گا پتہ چل جائے گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں اچھے سے سمجھنا چاہیے اور جہاں تک ہو سگے قرآن کریم کو پڑھ کر کے جو آیات ہیں ان کو پڑھ کر کے ہم خود اپنے اوپر دم کرنے کی کوشش کریں اور ایک اور میں آپ کو مند بتلا دوں جس پر جادو ہو اور ہمیں لگ رہا ہو کہ اس پر جادو ہے اور جادو کے اثرات ہے اس کے کانوں میں ازان دی جائے اپنے کمرے میں ازان دی جائے جس کمرے میں وہ رہتا ہے اس روم میں ازان دی جائے انشاءاللہ جو جادو ہوگا وہ ٹوٹ جاوے گا اور اللہ تبارک و تعالی جس بندے پر جادو ہے اس کو سکون عطا کر دے گا اس کو سکون اور اتمنان مل جاوے گا تو ازان کا بھی بڑا فرق ہے تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ